چیئر میں نے آل انڈیا انٹری ٹیرس فرنٹ دے مرندرجیت سنگھ بٹا بہت بہت سواکت ہے بٹا صاحب اس پورے مسئلے دے گالبات کرنے لیے بٹا صاحب سب تو بلا میں تھوڑی پرتی کریا جاننا چاہنا اس پورے معاملے دیتے ہیں آج تو اسی جو بھی حالات اسی دیکھ پا رہے ہیں پنجاب دویچ کئی تھا ہلوی روز پر درشن جاری نے ترنے لائے جارنے حالاکہ عام لوکانوں تھوڑی جی مشکل ضرور ہو رہی ہے پر پھر بھی ایمانک کتی جاری ہے کہ جو تک گروگران صاحب جیدی اوجیا کرنے والے گروگران صاحب جید بیعدمی کرنے والے لوکانوں فڑایا نہیں جانتا تھا تک ترنے پردرشن جاری رہنے کے کی لگتا ہے کیڑے او لوک نے کیڑے او ارسماجک تتو نے جڑے پجاب دی شانطی نو پانک کرنا چاہتا ہے کیونکہ میں سال پہ لوں کہہ چکاں کلے پنجاب دی گل نہیں پورے ہندوستان دی گل میں کر داں میں پونے دے وچ ایک انٹریویو دیتی سی اور انٹریویو دے وچ کیا سی دو سال سانو سینٹر سرکار ہوئے جانا سٹیٹ گورنمنٹ ہوئے سانو سیکرویزم دیوتے لانے چاہیے ساڑا سیکرویزم مضبوط ہوئے نہ ہندو نہ مسلمان نہ سکھ نہ عیسائی ساڑے مندر ساڑے گردوارہ صاحب ساڑیاں ہر جڑیاں تار میں ایک سانستاوہ نے وہ سائی رہن تیاسی مل کے اپاں دیشنوں مضبوط کری ہے اور اے وی گل میں کہی سی کی پاکستان لیگ بڑا آسان کم ہے آئی ایسائی لیگ بڑا آسان کم ہے سرحدناتے لڑائیاں لڑتے ہیں گوڑیاں چلتے ہیں جواب دینے ہیں کئی واری نہیں دے پاندے انہوں نے بڑا آسان کم ہے کی دس آدمی اتنکوادی ہندوستان چپے جو کو قرآن نو پاڑے کو گیتا نو پاڑے کو گرو گرنسافدہ نقصان کرے اور اے سارا نقصان کو گام آتا رے سر کٹ کے مندران چے جس طرح آمر سار چے سٹے گئے سٹے اور آپس دے وچ اسی لڑڑ مر جائیے اور پاکستان آئی ایسائی اتھے بیٹھ کے تماشاں دیکھ دی دیتیاں خون بچے پریوار پولیس پبلک عام لوگ ساریاں پارٹیاں دے لوکاں نے قربانیاں دیتیاں جے او قربانیاں تو بات پھر او حالات سانو اے ہو جے نظر آن سوال سب تو بڑا ہے کیڑی سرکار ہے جڑی نہیں چاہے گی جنہیں گرو گرنسافدہ اپمان کیتا انہوں پھانسی تے پھانسی تے نا چڑھا ہے جاوے کیڑی سرکار ہے ہو جی کوئی پولیٹیکل پارٹی دی سرکار ہوئے وہ چاہے گی کی میرے راج دے وچ وہ گرو گرنسافدہ اپمان ہوئے جہاں کسی اور طرح دا اپمان ہوئے وہ کاری برداشت نہیں کرے گی سوال ہے کی وہ سجھے لوکاں نوں سمجھائے گا کون پولیٹیکل پارٹیاں دے لیڈر جے پولیٹیکل پارٹیاں دے لیڈر ہی لوکاں نوں اکثان لگ پن اس ماؤنو پیڑنو اکثان لگ پن تے اسی پنجاب نوں کتھوں بچا سکتے ہیں پاکستان آئی ایس آئی ساڑے ملک چے بیٹھے ساڑے دشمن آج تماشا دے دے ہونگے آئی ڈیرہ سچا سودا چوٹھے سودے برگے تماشا دے دے ہونگے تو اے محول نوں شانت کر لئی ساری پولیٹیکل پارٹیاں نوں اک دوجہ تے الزام بھاجی دین دی بجائے پرانے اور کالے دور نوں دیکھ دے ہونیا سانو اک مدتے اس کتھے ہونا چاہی جائے بھی ایسی پنجاب آمن چانتی چاہونے ہیں اوہ کیڑے اے ہو جے پاپی نے کیڑے اے ہو جے کناکار نے جنہ نے اڈا کے انہا کام کیتا ہے انہاں نوں فانسی دے پھندیاں دے چڑھایا جاوے اوہ تاہی چڑھا ہونگے دے سارے کتھے ہونے سارے کتھے ہونے بیٹا صاحب ایک گل ایک چیز نہیں ہے تو اسی دیکھا کی جڑا پہلی گرو گراند صاحب جید اپمان ہویا اس تو بعد لگا تارا سی دیکھ رہے ہیں کدھے تارن تارن دے وچھ کٹنا واپر رہی ہے کدھے فروزپور دے وچھ واپر رہی ہے کدھے لدیانہ دے وچھ واپر رہی ہے سو اس گلتوں اے صاف تصدیق ہوندہ ہے کہ کوئی جہے لوگ نے جو اے چاندے نہیں کی پنجاب دیشان کی پانگ ہوئے ہیں اوہ مددہ ایک مل گیا سوال سی میں جڑی گل تو نو کہہ رہے ہیں جڑا میں سال پہلو گل کہہ رہے ہیں اسی او گل میری ساتھ چوئی اے جڑا مددہ جڑا لوگ کا جذبات گرو گراند صاحب ساڑا سب کچھ ہے اسی گرو گراند صاحب تو بغیر اسی کچھ نہیں ہے ساڑا کرو ہے ساڑا پرماتمہ ہے تے آدمیت انسان چا گصہ آئے گا بھے ساڑے گرو دا ایڈا وڈا گرو مارا ایڈا اپمان ایڈا وڈا ہویا شرارتی لوگ کا نو جڑے وی شرارتی نے آئی ایس آئی والوں آئے نے جاہ ہندوستان چے نے کوئی نہ کوئی شرارتی لوگ نے ارے اے چھوٹی جی چنگیاری اسی لاتی اینی وڈی چلی گئی چھوٹی چنگیاری نی بڑی وڈی چنگیاری لائی اور آج اے حالات بن گئے تے اسی ہون اے کامدی شروعات کر دے رہے کل نو کو مندر چے نقصان کرنے دی کوشش کرے گا پھر کو گرجہ کرتے نقصان کرنے دی کوشش تے کتھوں بچے گا پنجاب کتھوں بچے گا دے سوال ہے کی ساڑے پولٹیکل لوکا نو دوجی پارٹی دے لوکا نو شوشل آرگنائزیشن نو لوکا نو سمجھانا پہے گا آؤ کٹھے مل کے انہا لوکا نو لبیے لب کے تے انہا نو فانسی دے فندے تک پوچھائیے ایک بٹا سا بھور گل ہے اسی تھا تھا دیکھ رہے ہیں کی ترنے پردرشن کیتے جارنے را روکے جارنے اج بہت سارے اسی عام لوکاں دیا دکھ تکلیفہ دی گل کر دیا تا انہوں نے یہاں لگتا ہے کہ جے کسے دی کوئی امرجنسی اوٹھے نہیں پہنچ سکتا آج وڈی دا سیزن چال رہا ہے کسان اپنی وڈی نیسے ہی طریقے نہ کار پاندے عام لوکاں دیا جڑیاں مشکلانے اوہی نا جتھے بندیاں نو سمجھنے چاہیتے ہیں دیکھو سب تو وڈی گل ہے ساڑھا حرماندر صاحب ہی ساڑھا سب کچھ ہے دنیا تو لوگ آ رہے نہیں اکلے سکھ نہیں آ رہے ہندو مسلمان سکھ ایسائی اور انگریز سب تو جارہا تورش جڑہ سب تو جارہا اچیچا گروہ مارا جے متھا ڈیکن آ رہے ہیں میں کہتا ہوں چھوٹی جی میں سال دا ہتا ہوں ایک جین سماج دے بہت بڑے بزنسمن آپ اٹھ دن ہوئے انہوں میں پونے تو آئے میری لڑکی رہا جنو دن سی اربا پتیو پارٹی ہو کہنی میری لڑکی رہا جنو دن میں کوئی کیک نہیں کٹنا میں رات ہوں ساڑھے بارہ مجھے گروہ گرن صاحب دی پال کی دیکھنی ہے آئے درچن کی تے ساڑھے بارہ مجھے انہیں انہیں خوش ہوئے میں تنہوں داس نہیں سکتا آج انہوں نے فون آیا کہن دے اسی دوبارہ آنا ہویا کتنا ہوں گے مطلب ہندوستان دے لوکانے ویچے ڈی وڈی ڈیشت پہ گی انہیں میرے کسی دوستہ فون آیا انہیں حرمندر صاحب دے ویچے دلیوں جا کے ہر مینے پاٹھ رکھ دینے اپنے پروار نہ گہنے کہنے دے اسی جلندر چے فاسکے سانوں ایتھوکڑو تے میں انہاں لوکانوں اے کہنا چاہو نا بھی جڑے لوگ سردالوں نے حرمندر صاحب متھا دیکھنا چاہو دے نے وہ جروہ کرپانہ نکلیاں ہویاں آپ سے سانوں لڑ دے ہوئے جروہ دنیا نے ویچے سندیش جا رہے تھے ہرمندر صاحب کون آئے گا کی او گروہ مارا جا اپمان نہیں کی گروہ گرن صاحب دا اپمان نہیں انہاں رے لوکانی جڑے لوگ جذباتی نے انہاں رے مدے جہاز نے جہاز نے بلکل جہاز نے پر جہاز جے نالال اسی اے بھی دیکھیں کہ ساڑھے ترمدہ نقصان نہ ہوئے ساڑھے ترمدہ نقصان ہوندہ ہوئے ایک اور بیٹا صاحب خاص گالے ہے کہ ہون اس پورے معاملے نو حل گدہ کیتا جائے اسی پولس دی گال کر دے ہیں پولس کہنے دیئے کہ اسی مستعدینہ کام کر رہے ہیں جلدی ملزمہ نو فڑ لانگے سرکار کہنے دیئے کہ اسی لوگ کا نو شانتی بنائے رکھنے دی اپیل کر دے ہیں اسی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ملزم جلدی فڑے جانے پر ان بیٹوین ٹائم ایس سارا مسئلہ حل کے میں ہو رہا ہے بلکل حل ہو سکتا ہے حل ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے کلی ایک پارٹی کیوں جڑیاں پارٹیاں جا کے جہاں جڑے شوشل آرگنائزیشن دے لوگ جا کے جہاں جڑے میڈیا دے ویچ گلت بیان بازیاں کر رہے ہیں وہ ایک منچ دے بیٹھن ایک منچ دے بیٹھن سرکار بیٹھے پولٹیکل پارٹیاں نے جمعیدار لوگ بیٹھن کٹھے ہو کے ہاتھ کھڑے کر کے کہیں بھی اسی لوگ کا نا کمیٹمنٹ کر دیاں بھی اسی مہینے دے اندر اندر کسے بھی صورت دے چو گناہگار او پاپی جنہاں نے ساڑے گروہ گران صاحب دے آپ مان کی تا ہے انہوں نے اسی فانسی دے پھندے دے پہ جانا ہونا دی انہوں نے کوئی مشن ہونا چاہی دے میں انہوں نے ماؤدی سزا دلاؤنی ہے جرور مسئلہ حال ہوئے گا پر پولٹیکل پارٹیاں دے لوگ ایک الزام بازی دیندی بجائے پرانے کالے دور نو دیکھ دے ہویاں کٹھے دا ہون کٹھے دا ہون بلکل جیو کٹھے نہیں ہونگے آگے چکے کیوں پاندہ کام رہے گا ہاں تھی پھر پھر ہے ابھی ہونہ الیکشن آن والی ہے اپنہ ہونہ این کر دیئے اپنہ اجدہ کر دیئے اپنہ او سوچ دب دیئے اوہ ہے وہ جو اے نہیں پتا کی دوبارہ اگر اتنک بات پنجاب دے بچ آیا ہونہ سماپت نیجے ہونا ہے میری گل لکھ لو اسی جو کرنا سی کر دیتا ہونہ اپنے سریر دے سے گوالے ہونہ اپنے یار دو رشتے دار گوالے ہزارہ لوکہ نے قربانیاں دیتی ہیں ہونہ کسے نہیں نہیں پھر نقصان کی دا ہے نقصان اخیرتے پنجاب دی پنجابیت دا ہے پنجاب دے وکاس دا ہے کی پنجاب اس اتوا تو آج تک اٹھ پایا ہے آج تک پنجاب نہیں اٹھ پایا ہے پنجاب ساڑہ اگے نالو بھی تھلے ساڑے آئی ایس آئی نے کرتا ساڑے نشیہ رہ دور پنجاب دے وکچال پہ ہے ٹھیک ہے دو جی ایک گل میں ہور کہنا چاہاں گا جی چوٹھے سوڑے دے ہوتے پنجاب چے پمندی لگنی چاہی رہی اے میں تاں اس پرس کہنا ہے آج مالوہ کور کر گیا ہے چاہے وہ سکھ ہے چاہے ہندو ہے چاہے کوئی قوم ہے مذہب ہے چاہے رمدانسیہ نے چاہے کوئی ہے میری میری جڑی جاتی رہے جی وہ سکھ ویروتی ہے سکھ ویروتی رہنا ہے آج جو نے مالوہ کور کر لے کارنو ماجہ کور کرو پھر دوابہ کور کرو تے ہولی ہولی نہ ایسے پنجاب جی ہندو بچنا تے نہ ایسے سکھ بچنا لوکانے توری جانا اے اے ہوجے بابیاں دیوں ایسے ہندو پنجاب دے وچے جگہ دینے اے چوٹھے تار میں ایک لیڈر دی پنجاب دے وچے کوئی جگہ نہیں جڑا گروہ ماراج دا اپمان کرے جا جا کسے بیٹا صاحبی کا آخری سوال عام لوکان لے کی سندہش ہے جڑا میرے ورگا لوک ہے جڑا سیاست تو پر ہیں جنہوں سیاست دا پتا نہیں پر انہوں اے ضرور پتا ہے کہ گروہ گران صاحب جی میرا گروہ جیکر کسے نے دے والاک چک کے دیکھا ہے تو میرا تو برداشت نہیں ہونا میں بلکل اے گئے نا چاہو نا گروہ 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 ساڑے لی مہان نے سب کوئی ساڑے لی اے لوکانے جڑے سڑکاں ساڑے لی اے سرکارا نو اسی پولٹیکل پارٹیاں کٹھیاں ہو کے ایک موقات لیے بھی اسی انہوں نے لبھی ہے جے اسی ایسے رسطہ روکو چے لگے رہے اسی کرپانہ کڑ کے کمدے رہے دنیا دیوچ ساڑا سندیش گلت جا رہے ساڑے ہرمندر صاحب دا اپمان ہو رہے ہیں یاتری مطھا دیکھن آنی رہے تے میرے کہندہ پھر پھر کی شندیش رہ گیا سانو سارے نو چاہی رہے بھئی اے سوالے اسی شانت میں محول بنایے پندرہ دن مہینہ سرکاراں نو ٹائم دے گئے پولٹیکل پارٹیاں نو ٹائم دے گئے شانت میں محول بنایے محول شانت ہوئے گا لوگ سامنے آنگے تاتھ سامنے آنگے اور اسی اپنے گردوارے مندر سارے ہیں یہ افاظت کریے کوئی نہ کوئی شرارتی چاہے وہ پاکستان ونو ہوئے چاہے ہندوستان دے وچ ہوئے چاہے کوئی پنجاب دے وچ ہوئے کوئی نہ کوئی شرارتی انثر ہے اورا کوئی نہ کوئی پولٹیکل موٹیویٹ ہے پیچھے کی اے کرانگے اے آگے لگن دے نال سانو آ فیدا ہو ساگتا ہے اے رہے چھے لوگاں نو سمجھنا چاہی رہا ہے کی اسی سکھ قوم نو بدنام نہ کریے ایک بیٹے صاحب ہور سوال ہے کی اوورال اسی پورے ہندوستان دیگال کر دے ہیں اسی دیکھ رہے ہیں کی تھانسا تے فرقہ پرستی ایک ور فر تو پارو ہون دی جاری ہے کدھے یہ کیا جانتا ہے کی مسلم اس کنٹری دے وچ رہتا سکتے نہیں پر انہوں نے بیف تو مافت چھڑنا پے گا کدھے دادری ورگی کٹنا وہاں پر جندی ہے اجہے دے وچھا نو نہیں لگتا کی ساڑیاں پلیٹیکل پارٹیز جڑیاں جہے بیان دے کے پڑکاؤں کام کر دیاں نے انہوں نے سوچنا چاہیتا ہے ہندوستان دی ایکتا تے اکھنڈتا دے لیں دیکھو جی میں زندگی کدھی بھی محسوس نہیں کیتا ہمیشہ سیکروریزم دی لڑ دے رہے سانو پنجاب چو بھی بڑے لوگ الٹا سدھا بول دے رہے کوئی پرابلم نہیں پر اسی گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج جی سوچتے مظلوماتی رکھیالی لڑ دے رہے آج تا دیش پکتی دی گل کرنی سیکروریزم دی گل کرنی اٹھے ساڑھے بر کے بندیاں نو بھی کئی گلنہ سننیاں بندیاں رہی یار تو سی ہونا دی گل کر دے آج میں ایک کو تنوس پرس کہنا چاوانگا اے جنیاں مرجی سرحدان سرکاریاں مضبوط کر لیں جنی مرجی فوجیاں تیار کر کے اٹھے کر لیں یہ دو تین سال سینٹر دی سرکار نے سیکروریزم دے اٹھے نہ لائے جہاں سٹیٹاں چے سیکروریزم دا سندیش نا پوچھایا آج میں تنوس دسان ہندوستان ایٹم بمب بانگوں ہندوستان ایٹم بمب بانگوں آپس چاہی لڑ لڑ مر جاوانگے آن والے ٹائم دے ہوتے کے دے کرپانا کے دے بندوں کا کے دے گولیاں چلنگیاں ایک ہم سرکارہ رہے بھئی ہندوستان دے ویچہ سکھ ہے ہندو ہے مسلمان ہے عیسائیہ جنہیں اس ترتیزے جنم لیتا ہے وہ ہندوستان دا ایک حصہ ہے اور اور ہندوستان حق ہے انہوں سکھ دو پرسنٹ رہ گے سکھ دو پرسنٹ رہ گے ویچہ ایک پرسنٹ تا رہ گے راجنیتک لوگ اگہ لاؤن والے ایک رہ گے اسی راجنیتک لوگ اگہیں لاؤنے اتھے چالو اتھے چالو بیان بازی تے کننے ایک پرسنٹ رہ گے کانو کہن گے دو پرسنٹ نے ایردانوی کاڑ کے باہر مار دے ہو اور میں پنجاب دے لوکوانو کہنا دماغ اپنا لاؤ دو پرسنٹ اسی رہ گے سانو تا ہون دلی والے بھی کچھ نہیں سامیدے اور چوندے ہونگے بھی یہ آپس تے بیچے لڑ دے رہنے اسی کٹھے ہوئیے اپنی پنجابیت نو بچائیے گروہ ماراج جے تے ہاس نو بچائیے تے ہندوستان دی شانتی دی دعا کریے بہت بہت تانوات بیٹا صاحب